فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلکا واصحابك يا سیدی يا شفی المزنبین سب سے پہلے قرآن کریم کی چن آیات مبارکہ کتلاوات کرونگا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبیل اما شاکرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها کافورا عین يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ویتعمون الطعام على حبه مسكينا ویتيما واسيرا انما نتعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسرورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ لمیاتی نظیروں کا فی نظرم لمیاتی نظیروں کا فی نظرم اگر آج کو تاج تورے سر سو ہے جگ تاج تورے سر سو ہے تجھ کوش ہے سرا جانا لمیاتی نظیر روکا فی نظرم مسلے تو نا پیدا جانا اور البحر علا والموج تغا من بے کسو توفاں ہوش روباں من بے کسو توفاں ہوش روباں مجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نئیاں بار لگا جانا لمیاتی نظیروں تو کافی نظرم مسلے تو نا شد تا جانا یا شمس نظرت الہ لیلی چوبا چوتے بارسی ارز بکنی چوتے بارسی ارز بکنی تو ری جوت کی جل جل جگ میں رچی تو ری جوت کی جل جل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا لمیاتی نظیروں کافی نظرم مسلے تو پیدا جانا اور انا فی آتش ہوں و سخاک آتم اے گیسو اے پاک اے عبر کرم اے گیسو اے پاک اے عبر کرم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم شادی نظیروں کافی نظری مسلے تو ناشد پیدا جانا محفل آج کی عظیم الشان محفل کہ جس محفل میں ہم صرف جسمانی طور پر حاضر نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ روحانی طور پر بھی ہم اس محفل میں راہ حاضر ہیں اور کل وہ سفر کر رہے تھے تو میری ہی بات تھی یہی پہ میں نے کی تھی کہ قبلہ سید احمد شاہ سے گوٹی رحمت اللہ تعالی ابو میاں اب اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالی ان کو کرور کرور جنت نصیب فرمائے ادھر خانکہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو میاں نے حضور قبلہ کی ایک بات سنائی کہتے ہیں حضور قبلہ جب بہت بیمار ہو گئے آخری وقت میں کہتے ہیں میں ان سے ملاقات کے لئے ادھر چلا گیا اور کچھ دن وہاں پہ رہا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ انہیں چھوڑ کے ادھر آ جاؤں لیکن مجبور تھا آنا بھی ضروری تھا کہتے ہیں جب میں آ رہا تھا جب حضور قبلہ سید احمد شاہ سرکوٹی رحمت اللہ تعالی سے اجازت مانگ رہا تھا تو میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے حضور قبلہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور حضور قبلہ نے ایک بات کہی تھی اب امیاء ہمارا جسم تو ادھر ہے لیکن ایک بات یاد رکھو ہمارا ہماری روح چٹا گامی ہے ہماری روح بندگیش ہے اللہ حضور قبلہ تو آج حضرات جسمانی طور پر تو ادھر ہیں لیکن ان کی روح یہاں پر ہے ان کا درس انہوں نے جو سبقہ میں سکھایا وہ آج بھی یہاں پر موجود ہے اور یاد رکھئے کہ حضور قبلہ نے سید احمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو درس ہمیں دیا اور نہ ٹھیرنے کا کہیں ایک جگہ رکنا نہیں ہے الحمدللہ اس درس پر ان کے بچے اس درس پر ان کے روحانی بچے آج بھی کاربان ہیں وہ رکے نہیں ہیں اس لیے کہ اگر وہ رک جاتے تو یہ کاربان یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں برکتیں پیدا ہو رہی ہیں جس طرح وقت گزر رہا ہے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر یہ سلسلہ اس وقت رک جاتا تو آج یہ رونک کبھی بھی نظر نہ آتی آج یہ چمن آج یہ چمن جس میں پھول کھر رہے ہیں اور ہر پھول اپنی خجبو دے رہا ہے اس میں یہ چمن بھی نہ رہتا اس میں یہ پھول بھی نہ رہتے کیوں اس لئے کہ جب ایک سلسلہ اور رک جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے لیکن ایک سلسلہ جب چلتا ہے اور چلتا رہتا ہے اس کو کبھی زوال نہیں آتا مسلمانوں نے سپین پر حکومت کیجئے کتنے سو سال چھے سو سال یا آٹھ سو سال چھے سو یا آٹھ سو سال سپین پر حکومت مسلمانوں نے کی اتنا ہی کیا نا سپین پر جو حکومت کی وہ چھے سو سال یا سات سو سال حکومت مسلمانوں نے کی تو ایک دانشور نے ایک عقل مند بڑی اچھی عقل کی بات کہی وہ کہتا ہے کہ مسلمان وہاں پر تباہ کیوں ہوئے کہ جس سپین کو انہوں نے فتح کیا تھا جس سپین پر انہوں نے فتح کے جنڈے گھاڑے تھے جس سپین پر تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا تھا وہی اسلام وہاں پر تباہ و برباد کیوں ہوا وہی مسلمان وہاں پر تباہ و برباد کیوں ہوا وہی مسلمان اس سپین میں قتل کا سامنا قتل ہونے کا سامنا اسے کیوں کرنا پڑا کہتا ہے اس وجہ سے تھا کہ جو سمندر ہوتا ہے دریا یا اس میں پانی جو ہوتا ہے کہتا ہے پانی اگر رک جائے پانی اگر رک جائے دریا میں پانی رکا رہتا ہے یا جاری رہتا ہے سمندر میں پانی کبھی جو ساری رکھنا ہے کیوں اس لیے کہ کہ ہم نے اسے روک دیا تو حضرات نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے تو مدرسے کو دیکھو مجھے دیکھنا ہے تو مدرسے کو دیکھو میری خدمت کرنی ہے تو مدرسے کی خدمت کرو تو وہ حضرات ہم سے پھر راضی ہوں گے اگر ہم نے یہ سلسلہ اور الحمدللہ کہتے ہیں جو بھی کوئی نیک کام شروع کرتا ہے نیک کام شروع کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے بعد آنے والے جتنے لوگ بھی اس کام کو کرتے ہیں من سنن سنتا خسنتا فالہو اجرہا و اجر من عامل بہا تو اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے الحمدللہ حضرات نے اگر چونا ہے تو آپ لوگوں کو چونا ہے اس دعوت الخیر کے لئے اگر چونا ہے تو آپ لوگوں کو چونا ہے اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور یہ جتنا بھی دعوت الخیر کا یہ سلسلے آگے جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یہی پر رہے گا نہیں ہمارا عظم ہمارا حمد ہماری ہمارا حسلہ ہوگا تو یہ نہ صرف بنگلہ دیش میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں دعوت الخیر کا پہ آگے گا اور جو جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے جس طرح حدیث شریف ہے من سننا سنتا حسناتا فلہو اجرہا و اجرمن عمیلہ بہا جتنے لوگ مستفید ہوں گے آپ اس کے پائنئرز ہیں آپ اس کی ابتدا کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے نام آیا مال میں بھی رہے گا ہم تو اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس لیے کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے لیکن ایک صدقہ جاریہ آپ کے نام آیا مال کا ہمارے نام آیا مال کا جاری و ساری رہے گا اور پھر جب روز قیامت اللہ دوارہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہی چیز انشاءاللہ حضرات کی سرخنوئی کا یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بائز ضرور بنے گی انشاءاللہ تو مسلمان سپین میں آٹھ سو سال حکومت بھی کر لی پھر بھی تباہی و بربادی ان کا مقدر بنی یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ وہیں پر بیٹھ گئے انہوں نے اپنا جو رخت سفر ہے آگے جو سفر تھا جو جو سفر جس کو جاری رکھنا تھا اس سفر کو انہوں نے روک دیا تھا اس لیے وہی مسلمان آٹھ سو سال حکومت کر کے بھی قتل و غالتگری کا نشانہ بڑی تو ہمارے لیے ہے کہ اس کارمہ کو ہم نے جاری اور ساری رکھنا ہے انشاءاللہ حضور نے جو غسیہ کومیٹیز پتہ نہیں تھا کہ کس مقصد کے لیے ہیں پھر دعوت الخیر الحمدللہ اس کی جو تباعت ہے اس کا کام بھی ہو گیا ہے اور اردو میں بھی الحمدللہ وہ چھپ کر آ رہی ہے انشاءاللہ سارا کام اس کا ہو گیا انشاءاللہ صرف اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ رہتی ہے تو انشاءاللہ یہ سنسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا لیکن ہم نے کس لیے ہمیں توفان سے بھی بچائے اور یہ نہ ہمیں کنارے پر بھی پہنچا دے کہتے ہیں بادشاہ تھا اس کے وزیر تھے تین وزیر ان تینوں وزیروں کو ایک ایک تھیلا اس نے دیا ایک ایک بیک اس نے دیا اور کہا کہ جو میرے باغ ہیں جتنے بھی گارڈنز ہیں باغ ہیں ان میں جا کر اچھے سے اچھے جو پھل ہیں وہ چن کر لے آؤ کہتے ہیں تینوں گئے ایک اس نے کہا بادشاہ نے کیا دیکھنا ہے اس نے جو کچھ ہاتھ میں آیا کہیں پتے ہاتھ میں آئے کہیں کچھا پھلایا کہیں پکا پھلایا کہیں ویسے کوئی چیز آگئی ڈالی آگئی وہ سارا اس بوری میں ڈال دیا دوسرا تھا اس نے بھی کہا بادشاہ نے کیا کرنا ہے بادشاہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے تو اس شخص نے وہ دوسرا جو وزیر تھا اس نے بھی اس بوری کو بھرا لیکن کس سے بھرا جو گھاس ہوتا ہے گھاس پتہ ہوتا ہے اس سے اس سارا بوری کو بھر دیا اور واپس آگیا کہ وقت کی مزایا کروں جو تیسرا تھا اس نے کہا کہ ہے تو بادشاہ اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر منکم ہے تو بادشاہ اس کا بھی تو حکم ماننا ہے تو اس نے جو سب سے اچھے اچھے پھلت ہے اس باغ میں وہ سارے اچھے اچھے پھل اس نے چن لیے اور اس بوری کو اس بیگ کو اس نے بھر دیا اگلا دن آ گیا بادشاہ نے تینوں وزیروں کو بلایا پھر ان کے جو بیگز تھے جو تھیلے تھے جو بوریاں تھیں ان کو بھی مانگوایا تو بادشاہ کے پاس تینوں تھیلے بھی آ گئے تینوں وزیر بھی آ گئے اب بادشاہ نے ان تھیلوں کو دیکھا نہیں کہ ان میں انہوں نے کیا بھرا ہوا ہے ان تھیلوں میں انہوں نے کیا کیا چیز ڈالی ہوئی ہے کوئی پھل بھی ڈالے ہیں نہیں ڈالے اچھے پھل ڈالے ہیں کس طرح کے پھل ڈالے ہیں تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو قید کر دیا جائے دس دن کے لیے ان تینوں کو دس دن تک قید کر دیا جائے اور ان کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں وہ جو پہلا تھا جس نے گھاس وغیرہ سے اس بوری کو بھرا ہوا تھا اس کے پاس کھانے کے لیے گھاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا وہ دس دن ہونے سے پہلے پہلے مر گیا وہ وزیر وہ وزیر مر گیا جو دوسرا وزیر تھا جس نے کچھ تازہ پھل کچھ خراب پھل اور کچھ جو کچھ بھی آیا وہ اس نے جمع کر دیا تو اس کے بھی دس دن گزر گئے لیکن بہت زیادہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور جو تیسرا آدمی تھا نہ تیسرا وزیر کہ جس نے جس نے حکم مانا تھا جس نے حکم مانا تھا اور جس نے اچھے اچھے پھل جمع کیے ہوئے تھے اس کے دس دن آرام سے گزر گئے اس کے دس دن آرام سے گزر گئے وہ بچ گیا وہ بچ گیا اس امتحان میں بادشاہ بھی اس سے راضی ہو گیا اس کی اپنی جان بھی بچ گئی بیمار ہونے سے بھی بچ گیا یہ تو واقعہ ختم ہو گیا واقعہ ختم ہو گیا بات میری ختم ہو گئی لیکن بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم کیت نہیں ہوئے ابھی ہم اس باغ میں موجود ہیں ابھی ہم اس باغ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ بیک وہ بوریاں بھی ہمارے پاس ہیں وہ تھیلے بھی ہمارے پاس ہیں جن میں ہم نے کچھ ڈالنا ہے پھل ڈالنا ہے کس چیز کا پھل ڈالنا ہے آمال کا پھل ڈالنا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں گھاز بوز ڈالتے ہیں ہم اس نام آمال کو گناہوں سے برتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے ہم اس نام آمال کو اچھے برے اچھے برے دونوں آمال سے بردیتے ہیں یہ بھی ہمارے اوپر ہے اور اگر ہم چاہیں تو ابھی بوری ہمارے پاس ہے ابھی وہ بیگ ہمارے پاس ہے ابھی ہم اس باغ کے اندر ہیں یہ دنیا ہمارے لئے واقع ہے اس باغ کے اندر ہیں ہم یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح کا پھل یہاں سے چنتے ہیں اگر اچھا پل چن لیا اتی اللہ و اتی الرسول پر عمل کر لیا اور وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس پر بھی ہم نے عمل کر دیا ہم نے اگر اچھا پل چن لیا اچھا پل چن لیا تو پھر آگے ہم نے جانا ہے جس طرح جیل تھی نہ دس دن ادھر رہنا تھا آگے ایک زندگی ہے آگے ایک زندگی ہے جس سے عالم برزخ کہا جاتا ہے آگے ایک زندگی ہے جس سے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے آگے ایک زندگی ہے کہ جس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے وہاں پر صرف دو گز کی زمین ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو آج ہم آزاد ہیں آج ہمارے پاس وہ تھیلہ بھی ہے کہ جس میں ہم نے ان پھلوں کو جمع کرنا ہے عامال کے پھلوں کو جمع کرنا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ کشتی کہ جو نجات کی کشتی ہے اس میں سوار ہو کر ہم کنارے تک پہنچتے ہیں یا اسی دریاں میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈبو کر خرق ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر ہے تو آج حضرات نے ہمارے ذمہ میں ایک کام لگایا ہوا ہے یہ زندگی ہے زندگی نے گزر جانا ہے یہ وقت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس زندگی نے گزر جانا ہے لیکن ہمارے اوپر حضرات نے جو ہمارے لئے ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے یا اللہ جو ذمہ داری حضرات نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے یا اللہ اس کو کما حق کہو کما حق کہو اس کو نبھانے کی توفیق اطاف فرما اس لیے اس لیے کہ ہمارے پاس تھیلہ بھی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس وہ باغ بھی ہے باغ کس کا ہے حضرت سید احمد شاہ سے رکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ سید محمد طیب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ جو باغ لگایا ہوا ہے یہ ہے ہمارے باغ یہ ہے ہمارا باغ اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے غوثیہ کومیٹیز جو ہمیں دی ہیں یہ ہیں ہمارے باغ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے اور اب جو دعوت الخیر کا کام ہمارے ذمہ آیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں یہ ہم اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اطاف فرمائے اور دعوت الخیر کا یہ سلسلہ جو جاری اور ساری ہے اس کو آگے بڑھتے رہنے کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق اطاف فرمائے اس کو آگے ترقی دینے کی تعفیق اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں اطاف فرمائے اس لیے کہ ہم نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر لیا یہ ہم جو نوکری کرتے ہیں ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں کام 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 میں کس لیے لگے رہتے ہیں دنیا کے لیے جو پیٹ ہے نا اس کو بھرنے کے لیے لگے رہتے ہیں اس کو بھرنے کے لیے لگے رہتے ہیں ہم ایک آدمی ہے وہ پروفیسر ہے ایک ہے انجنئر ایک ہے ڈاکٹر تو اپنی یہ جو آئیڈنٹیٹی ہے ڈاکٹر کی انجنئر کی پروفیسر کی اس کے علاوہ کوئی آفیسر کی یہ جو identity ہے اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے اس کے لئے courses کرتا ہے دور دراز امریکہ جاتا ہے انڈیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے تاکہ وہاں سے اچھے اچھے course کر کے آئے تاکہ اس کی یہ identity جو ہے ڈاکٹر 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 کی identity جو ہے یہ اچھی سے اچھی ہو جائے اس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ identity وہ شناخ کہ جس شناخ کے ساتھ ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے وہ شناخ کے جس شناخ کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کیا اس شناخ کے لئے ہم نے کچھ کیا ہے آج اس شناخ کو نکارنے کی ضرورت ہے کیوں حضرت نو علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کتنا وقت گزارا آپ نے انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک کمرہ ہے اس کا ایک دروازہ ہے اس سے بس اس طرح لگتا ہے جس طرح اندر آیا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں وقت تو اتنا ہے اس دنیا کا گزر جانا ہے لیکن آخرت میں جو چیز قائم آئے گی وہ ہماری ڈاکٹر کی آئیڈنٹیٹی کام نہیں آئے گی وہ ہماری پروفیسر کی آئیڈنٹیٹی کام نہیں آئے گی وہ ہمارے دنیا میں کوئی بڑا آفیسر ہے وہ بن جانے کی آئیڈنٹیٹی ہمارے کام نہیں آئے گی بلکہ اگر کام آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کو کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تیرا واسطہ ان کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے تو اس آئیڈنٹیٹی کے بارے میں سوال ضرور ہوگا لہٰذا ہمیں آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کے لئے بھی ہم کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سمر جائے ہماری آخرت بھی سمر جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ